آج وہ ماں بلک رہی ہے وہ شماں کو کوئی دھیرج ودھانے والا نہیں ہے شنا دو بولی او لالا تمہیں مہینہ بلاہتی ہے موسیقی 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 سنا دو بولی بولا لات تکیں آئی یا مولانی ہے ادھر وہاں پر ایک واغ کی مالین آ جاتی ہے جس مالین نے دیکھا سمجھایا بہن تمہارے بیٹے کو شرپنے رسا ہے اس کا جلدی سے ہی انتیم سنسکار کیا جائے آدھی ساڑھی فاڑ کر کے بیٹے کے لیے ماں نے کپھن بنایا گود میں لے کر کے وہ ماں شلپڑی مرگھٹ کی اور جیسے ہی آنے کی وہ آہت وہ آواز ہرشنر کے کانوں میں پڑی اندھیرہ ہو چپا تھا آواز لگانے لگے کون ہے اتنی راتری کے سمجھ میں پتی کی آواز کو پہچان کر کے رانی دارہ اپنے پتی کے پاس ہوچے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے مہراز آپ اس مرگھٹ میں کیا کر رہے ہیں ہرشنروں نے جباب دیا رانی ارے ہم تو بہی کر رہے ہیں جو ہماری قسمت میں لکھا ہے لیکن آپ یہاں کیوں آئیں آنکھوں میں آنسوں بھر کے وہ ماں کہنے لگے مہراز ہمارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا جیسے ہی یہ سمت سنا مہراز ہرشنر کے پیروں تلے جمین چھسک جاتی ہے مارے پربو آنے آج تو تو نے میرا سب کچھ چھل لیا میں نے راج چھنا آر آج میرا پتری ہی ہم سے چھل لیا جب انہیں اپنے دھرک کی یاد آئی پیشے ہٹ کر کے دور کھڑے ہو جاتے ہیں جباب دیا ہے کیا آپ وہی رانی تارہ ہونا جو آپ نے ہمارے گھڑا کو نہیں چھوا تھا یاد کرو رانی جس گھڑا کو نہیں چھوا وہ گھڑا بھی مہتر کا تھا یہ مرگھٹ بھی اوشی مہتر کا ہے اور ہاں انتن سنسکار تبھی کریں گے جب آپ ہمیں ایک ٹکا دو گی جب یہ شبد سنا رانی کہنے لگی مہراز آپ اپنے ہی پتر کے لیے ایک ٹکا مانگ رہے ہو ہر شدروں نے کہا رانی ہمارا تمہارا ناتا اسی دن ٹوٹ گیا تھا جس دن ہم اور آپ کاسی میں بکی تھے روتے روتے رانی نے اپنے پتی کو ٹکا کے بدلے میں آدھی بچی ہوئی ساڑھی دے دی سوائم جا کر کے ایک مندر میں جا کر کے چھپزاتی ہیں بسوہ مطر جی نے کاشی میں آباد لگائی ہے کاشی کے لوگوں آپ کے یہاں پر ایک ڈائین آگئی ہے جو بچوں کو کھا جاتی ہے اور یدی آپ بچوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں اس ڈائین کو مار دو سوی نرناری اس مندر کو چاروں اورشیں گھر لیتے ہیں کالو مہتر بھی آئے ہیں ہرشنڈر کو بھلوایا گیا ہرشنڈر کو سوٹائن کو مارنے کا کام شاپ دیا گیا رانی تارہ کو تو پتا تھا کہ اب ہمارے پتی ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے ہاتھ ہو دوارا یدی ہم مارے جائیں گے تو ہمارا کلیانڈ ہو جائے گا تر جائیں گے ہم ہاتھ جوڑ کر کے مندر سے باہر چلی آ رہی ہیں جیسے ہی ہرشنڈر نے دیکھا وہ تو جانتے تھے کہ ہماری پتنی کوئی ڈائین آئی ہیں آج دھرم کی کھاتے رہا ہرشنڈر اپنی پتنی تارہ کو مارنے کے لیے آگے بڑے جیسے ہی تلوار مارنے چاہیے بشوہ مطر جی نے تلوار کو پیچھے سے پکڑ لیا دھنی ہو ہرشنڈر ہم تمہاری دان بیرتا پر بہت پرسند ہیں یدی آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے مانگ سکتے ہیں ہرشنڈر نے جواب دیا کہ آپ وہی برہمڑ ہیں جنہوں نے میرا سارا راج لے لیا بولی ہاں ٹھیک پہ جانا راج لیا نہیں ہم آپ کو واپس دینے آئے ہیں رانی تارہ کہنے لگی مہراج ہم اس راج کا کیا کریں گے ہمارا ایک ہی پتر تھا اسے بھی آپ نے چھنڈیا جواب دیا ہے تمہارا پتر مرا نہیں ہے جیویت ہے آباز لگاؤت وہ تو ساری پربھو کی لی لائے تھے آباز لگائی تو روہیتانس و مرگھٹ کی اور شدوڑے چلے آ رہے ہیں ماں نے بیٹے کو شینے سے لگا لیا بشوا مطروں نے کہا ہے ایدی آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگنا سکتے ہیں اسی سمیرانی نے جواب دیا براہبر جی ایدی آپ وردان ہی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ہشی وردان دیجئے کہ جب جب ہم اس پرتبی پر جنم لے کر کے آئے ہیں ہمیں یہی پتی اور یہی پتر ملیں یہی بردان ہم آپ سے مانگنا چاہتے ہیں لڑ کر کے ہر شندر اپنی نگری میں پہنچے ہیں تھرشے وہ وہاں کے رازہ بنے ہیں اس برکار وشوا مطرزی نے ہر شندر کی پریچھا لی ہے اس برکار ہر شندر دانویر وشتیبادی راجہ ہر شندر بنے ہیں